رنکو میں مرجود بولنا ہوں اور میرے کوئی یاد ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئے تھے ملاقات کرنے اپنے فادر ان لوگ کو آج سے میرے کار ایک ہفتے پہلے یاد ہے ہاں سر آئے تھا دو چار دن پہلی دو تری کوئی آگست کو آپ کی سمسیہ یہ تھی کہ انٹریو آئے تھا آپ کا سپاؤس ویزا کے لیے اور آپ اور آپ کے گھر والے آپ کی وائف ورا سبھی پریشان تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ویزا ریفیوز ہو جائے اور کچھ ان کو کچھ ٹریننگ کی جرورت تھی اور ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹریننگ کریں گے اور پھر آج آپ کا انٹریوی ہو چکا ہو گیا ٹریننگ کرنے کے بعد پہلے بتائیں کہ انٹریو میں جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کوئیشن سوارا اس کا کچھ آپ کو فائدہ کیسے ہوا اگر ہوا تو کیسے یہ اس کے بارے ہم بتائیں ہاں سر ہوا بہت گھردہ ہو جی میرے کو کافی سارے کوئسنوں اس میں سے کافی سارے کوئسن جو ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہے اس میں سے آئے ہاں جی اس میں سے آئے سر جاتے ہی پہلے اندر جب کمرے میں گھسے تھوڑا سا بتائیں دو منٹ لے کے بتائیں کیسے ہوا کیا کیسے آپ کو گریڈنگ کری ہونے ہاں سر میری اٹری ہو گئی جی ہاں تو میرے کو ماں پہ حال میں میں بٹھا دیا انٹرپیٹر میں جی ہاں میری نو پندرہ پہ اپنا اصولیمنٹ ہوئی ہے نا میرے کو نام سکتا ہے میرے کو اپنا مندر جو گیا ہے جی ماں پہ دو چیر لگی تھی تو اپنا سردار جی دی ماں پہ انٹرپیٹر ہو جو اپنا ویجا آفیسر ہے آہ تو انہوں نے بولا بھی میرے کو ہندی آتی ہے اپنا جبی آتی ہے اپنا انٹرپیٹر کو باہر بیج دو واہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اپنا میں اپنا ماں پہ بیٹھا جی پھر میرے سوال کیسے تھے وہ دکھنے میں سر بڑے تھے جنگ تھے جی آچھا ٹھیک ہے ملک کے بہار سے آئے تھے کینیڈا سے آئے تھے کے لوکل تھے انڈیا کے انڈیا تھے جی انڈیا سے آچھا ٹھیک ہے آپ سے سوال کیا کیا سوال پوچھے گئے جو جو اہم سوال ہیں اس کے بارے میں بتائیں آپ نے کس کس بارے میں سوال پوچھے گئے اور ایسا کوئی سوال تھا جس کے بارے میں آپ کو پریکٹس پہلے ہم لوگوں نے نہیں کری یا جس کا جواب آپ کو نہیں پتتا تھا ایسا کونسا سوال تھا پچھا بہتے نورمل سے کچھ زیادہ گوشت نہیں پچھے میرے نام سے شروع کر رہا میری وائیف کے نام سے اپنا ایڈرس پچھا میرا بائیف کا ایڈرس پچھا میری آچھا ایسا کوئی سوال ایسا کوئی سوال تھا جس میں آپ کو نہیں آنسر پتا تھا نہیں نہیں کوئی ایسا اپسن نہیں تھا باقی کیا نام لے کالج کا پچھا کون سے کالج میں پڑھتے ہیں اپنا وہ پچھا بھی آپ کی بائیف کہاں لے رکھا ہے کیا لے رکھا ہے سیری میں رہتی ہے کتنا روم پہ کرتی آپ کی بائی ماں پہ یہ سارے یہ سارے سوال ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں ہم لوگ ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں دو تین بار ہمارا وعدہ تھا آپ سے کہ ہم اس کو تین بار پریکٹس کریں گے لیکن آپ اتنے ہونہار تھے کہ میرے خیال ہے کہ آپ دو بار کے پریکٹس میں ہی آپ بلکل کوشہ ہو گیا تو اس کے بعد جب انٹریوو ختم کیا تو انہوں نے کیا بولا آخری کے سینٹس ہو رہا کیا بولے آپ سے جیسے میں پوچھا بھی آپ کی سادھی کب ہوئی پہلی بار کب ملے مہین جہرین جو پوچھا جنہوں نے نہیں جب آپ کا انٹریوو ختم ہوا جب آپ کا انٹریوو آور ہو گیا اس کے بعد انہوں نے کیا کہا آپ سے آخری سینٹنس کیا تھا ان کا انہوں نے کہا بھی ہم آپ کو ویجا دیتے ہیں اور آپ کو کتھی مار دو جار اکی تک ویجا دیتے ہیں اور آپ کو دو دن میں میل آجائی آپ سون بار تک میل آجائی اپنی میل چیک کرتے رہا نا جی صحیح بات ہے آگے میل کچھ ابھی کچھ نہیں آئی سون بار تک آئے گی میں چیک کر رہوں گا چیک کرتا رہوں گا لیکن انہوں نے کہہ دیا تو ویزا ملے گا ملے گا آپ نے جو ویزا اپلائی کرا تھا ورک پرمیٹ اپلائی کرا تھا آپ نے کسی کا میرے کو نام مت بتانا جنہوں نے اپلائی کیا تھا انہوں نے آپ سے کتنے پیسے چارج کرے تھے سر ایک سو ایک بی سی کتنے ایک بی سی ایک بی سی ملے ایک لاکھ بی سر جی جی ایک لاکھ بیس ہزار چارج کیے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے آپ کو جب فائل لگ گئی اور جب انٹریو کا لیٹر آیا ہے تو انہوں نے آپ کو یہ کچھ کہا کہ ہم آپ کی پریکٹس کرائیں گے انٹریو کو تیاری کرائیں گے بس یہی بات یہی بات ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی انٹریو آتا ہے ہم سوچتے ہیں جی ہمیں تو پتا ہی ہے جی جیسے آئے گا جو لکھا ہوا آئے گا لیکن صرف اتنا جاننے میں کہ اسے ہمیں پتا ہی ہے اس میں سے آئے گا اور اس کو پریکٹس کرنے میں بہت فرق ہوجاتا ہے ہے کہ نہیں جیسے میں آپ سے لدہ نے ملا ہوں پھر میں نے اپنی سٹوری بتائی اس میں کیا کیا ہوا میرے ساتھ پھر آپ لوگوں نے پورسن کرے میں نے صحیح جواب دیئے میں نے دو بار انٹریو دیا میں نے دو بار بہت بڑی انٹریو دیا جی میں نے تو اپنے ساتھی کو جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے بتایا ہے کہ رنکو کمار کا جو کانفیڈنس بہت ہائی ہے اور اس کو سارا یاد ہے ایسا یاد ہے جیسے کہ ہسٹری اور پولیٹک سائنس کا پیپر آ رہا ہے انہوں نے ساتھ بتایا ہے ہر ایک پل ہمیں کلی 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 چیز ہم میرے کو صرف ایک در تھا صرف ایک در تھا کہ رنکو کمار کو کچھ جادہ ہی نالج ہے مرحب جادہ اچھی طرح سے ایسے آنسر دی رہے ہیں جیسے آنسر رڈر 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 آئے ہیں دونے ایک دوسرے کو پانے کے لیے بہت چی بات ہے چلو سار جی میں تو صرف آپ کے مادہم سے جو لوگ اور دیکھیں گے آپ کے ویڈیو کو آپ کے دو سمتر آپ سے پوچھیں گے کہ ویزا کیسے لگیا صرف ان کو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک لاکھ بیس ہزار کسی نے لیے اور اگر انٹریبو پریکٹس نہیں ہوتی ہے تو ریفیوز ہو جائے گا اگر ویزا تو اس کے بعد پھر دوبارہ اپلائی کرنے میں پھر دوبارہ خرچہ ہوگا یہ سب سر میرے کونہ نے بولا تھا ہم آپ کو ویزا نہ دے تو آپ کیا کروگے تو میں نے کہا سر میں پھر اپلائی کروں گا کر ہم پھر آپ کو کینسل کر دے سر میں پھر اپلائی کروں کیونکہ میں اپنی وائپ کے پاس جانا چاہتا ہوں آہا میں پچی بار آپ کو کینسل کروں گا سر میں پچی بار کوشیز کروں گا میں اپنی وائپ کے پاس جب تک میری وائپ کنیڈا میں سٹیڈی کر رہی ہے تب تک ہم اپنی بھائی پر جانے کی کوسید کروں گا کیا بات ہے رنگو کمار میں میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کہ آپ جیسا آپ جیسا کلائنٹ سب کو مل جائے تو بھائی تو پھر کیا بات ہو جائے گی اور آپ نے تیاری بہت کری آپ نے محنت بہت کری اور آپ نے میرے تیاری بہت میرے ترہا در لگتا تھا فتح نہیں گبرات سے ہوتی ہے نا آپ سے مل کر میری گبرات بلکل ختم ہوگی تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ سر جی میرے ساتھی جو کام کرتے ہیں یہ شرے ان کا ہے صرف میرا نہیں ہے پیچھے سے تو کوئی وہ بارے میں پوچھا آپ کی ریفیو جل آئی ہے تو میں نے اس کے بارے میں بتایا کیوں ریفیو جل آئی ہے آپ کی جو میں نے کنیڈا سوان لائن فائل لوائی تھی تو میرے کو اچھے سے گائیڈ نہیں کیونے تھوڑے تھوڑے دوکومنٹ لگا ہے کوئی فیننسلی سپورٹ نہیں بکھایا بھی آپ کے پاس کتنی پروپٹی ہے کون آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کہے ہاں یہی چیز جو لیٹر ہے رنگو میں تو دنیا کو بتا رہا ہوں کہ جن کے سپاؤس ویزا آتے ہیں اور انٹریو کے لیے انہیں بلائے جاتا ہے کہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جتنے بھی پیسے خرچ کر دی ہیں آپ نے اپنی اپلیکیشن لانے میں کسی نے ایک لاکھ اس نے اس سے زیادہ کس نے کام میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر انٹریو آیا میں اپنے کیا 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 نہیں اس سے پہلے ہمیں ایک بار ٹریننگ لے لینے ایک دو بار تمہارے دل کا اندر کا ڈر نکل جاتا ہے رنگو جی یہ بھی بتا دو کہ تمہارا ایک بار بتا دو سب کو کہ میں نے کتنے پیسے چارج کری آپ سے ایک ہزار ڈالر پہلے بارہ ہزار لیے تھے ٹھوڑے ڈسکس کرنے کے لیے اس کے بعد اٹھتیس ہزار لیے تو ٹوٹل پچاس ہار ٹوٹل پچاس ہزار لیے ٹوٹل پچاس ہزار لیے ٹوٹل پچاس ہزار لیے ٹوٹل پچاس ہزار لیے میرے کیا ہے سستی سستی ڈیل رہی ہے چوبہ بھی نہیں اور مہنگا بھی نہیں ہے کام بھی ہو گیا اور اس ایپریشیٹ یا ایپریشیٹ یا کانفیزنس رنگو کمار میں آپ کو بتا دینے چاہتا ہوں اور آپ کے سسورجی کو بھی آپ میسیج بھیجنا میری طرف سے کہ انہوں نے بھی جو حوصلہ افضائی کری میری اور کہا اور باقی جو جو میری ٹیم میں جو لوگ کام کر رہے ہیں میرے ساتھ میں ان کو بھی بتائی دیتا ہوں ان کی بھی تیاری بہت اول درزے کی ان کی تیاری ہے اور ان کی طرف سے بھی بہت بینیفٹ بھی ہوا ہے تو آپ آپ کا پاسپورٹ آتا ہی ہوگا آپ ٹکٹ بک کریں اپنی بھائی کو بتائیں کہ ہم میں آ رہا ہوں اور میرے خیال ہے کہ آپ اسی اگلے مہینے میں جائیں گے اور کینڈا کی خوشیاں کینڈا کی ترقیاں آپ کی راہ دیکھ رہی ہیں thank you thank you very much thank you very much for my time and at the last one more time congratulations on your success okay thanks thank you